بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت تھرپارکر کی تحصیل ڈالی کے گوٹ بگل میں موجود ہوں بگل میں ہم نے ایک سال قبل ایک دعا ایگرو فارم بنایا تھا جس کے لئے چاڑھے چار سو فٹ بورنگ کروائی گئی تھی اور اس میں سولر سسٹم لگایا گیا تھا اس ایگرو فارم پہ ہم نے کئی طرح کے درخت لگائے ہیں کھجور کے اور مختلف درخت ہیں اس کے علاوہ ایک خاص پودا جو ہے ہم نے لگایا ہے اور تقریباً تیس کی تعداد میں یہاں لگے ہوئے ہیں پودے یہ اس پودے کا نام ہے ڈریکن فروٹ پاکستان میں بہت کم لوگ پودے سے واقف ہیں اس پھل سے واقف ہیں پاکستان میں کچھ ہی عرصے پہلے اس کی باہر سے آنا شروع ہوئے ہیں اور بڑے سٹورز پر دستیاب ہے کراچی میں بہت مہنگا فروغت ہوتا ہے ہم نے پلانٹ انٹروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف سندھ کا اس سے یہ پودے بلکل مفت حاصل کیے کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ پودے کو اس پھل کو یہاں فروغ ہو اس کی کاشت ہو اور وہ بہت تاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ ابھی ہم نے ایک مہینے پہلے جو یہ پودے لگائے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پودوں میں ایک میں بلکہ دو تین پودوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کلیاں آئیں ہیں اور یہ کلی جو ہے یہ بہرحال پھول بنے گی اور اس پھول کے پیچھے سے اس میں پھل بھی نکلے گا اللہ کرے کہ یہ تجربہ کامیاب رہے میں آپ سب سے ترخواست کرتا ہوں جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے کہ وہ اس تجربے کی کامیابی کے لئے دعا کریں کیونکہ اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ کی کرم نوازی سے یہ تجربہ ضرور کامیاب ہوگا ڈریگن فروٹ کی کاش جو ہے بہت کامیابی سے اس خطے میں لگے گی اس ڈیزرٹ میں لگے گی کیونکہ یہ ایک کیکٹس ہی ہے کیکٹس کی ایک قسم ہے یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے اور خاص طور پر تھرپارکر میں تو کسی نے نام و نشان نہیں سنا اس پھل کا اور اس پودے کے شکل تک نے دیکھی کسی نے تو ہمیں کیونکہ اس بات کا شوق ہے ہمیں ایک جنون ہے کہ ہم تھرپارکر میں کاشکاری کو اور شجرکاری کو فروغ دیں یہاں کے لوگوں کی معیشت کو بہتر بنایا جائے جو صرف اور صرف بارشوں کی پانی کی فصلوں پر ڈیپنڈ کر رہے ہیں تو امید یہ ہے کہ یہ ڈریگن فروٹ کا جو پودہ ہے جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کلی اس میں ہے اور دو تین پودوں میں اور میں بھی کلیاں نکلی ہیں اللہ کرے یہ کلیاں بڑی ہوں پھول بنے پھول سے پھل بنے اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ پودے یہاں لگائیں ایک ناگ پھنی کا پودہ ہے جسے پرکلی پیر کہتے ہیں اس میں بھی چھوٹے پھل لگتے ہیں وہ پھل کراچی میں فروغ بھی ہوتے ہیں ان کی اتنی قیمت نہیں ہوتی ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ مختلف اس طرح کے پلانٹس جو کم پانی میں اور اس ڈیزرٹ میں کامیابی سے لگ سکتے ہیں وہ لگائے جائیں جس کے ایک مثال آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو لگانے کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہے یہ پلٹس پر لگتا ہے یعنی ایک پلٹ پر اس میں چاروں طرف پودے لگانے پڑتے ہیں اس کو باننا پڑتا ہے تاکہ یہ سیدھا آگے بڑھے پھر جب یہ آگے بڑھ جائے گا جب یہ اونچا ہو جائے گا اور یہ ہمارے قط کے برابر ہو جائے گا تو پھر یہاں اس کے اوپر ایک ٹائر لگائے جائے گا اس ٹائر سے ان کی شاخیں نیچے آئیں گی اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہ ٹائر بہ کامیاب رہے گا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ٹائر بہ کامیاب رہے اور اس پودے پر پھل نکلیں اور یہاں کے لوگوں کی معیشت میں ایک نمائی تبدیلی کا سبب بن سکیں بہت شکریہ